آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ اگر ہمارے گھر میں سود بیاز کا لین دین ہوتا ہے تو کیا ہم اس گھر میں کھانا پینا کر سکتے ہیں یا نہیں ہم ان کو سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دنیا کے حساب سے چلنا چاہیے تو دیکھیں یہ جو سوال میں ذکر ہے کہ ہمارے گھر میں سود بیاز کا چلن ہے تو ہمیں اس کے ساتھ رہنا چاہیے کہ نہیں تو اگر کوئی آدمی بچہ ہے چھوٹا ہے کسی قابل نہیں ہے تو کہاں جائے گا اس کو مجبوراں رہنا پڑے گا لیکن اگر ایک آدمی جوان ہو گیا ہے اس کے پاس ہاتھ پاؤں ہے تو اسے ایسے لوگوں کے بیچ میں نہیں رہنا چاہیے جو سود کھاتے ہیں کھلاتے ہیں سوال نصیب وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ اکرمیس نے لانت کی ہے سود کھانے والے پر کھلانے والے پر جو گواہ بنتا ہے اس پر بھی حتیٰ کہ جو یہ ساری باتیں لکھتا ہے اس پر بھی تو بڑا لانتی کام ہے اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ہے کہ سود خور یہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کے لئے تیار ہے اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کیا ہے اور ایک دوسری حدیث میں اللہ اکرمیس نے جو سات بڑے گناہے گناہے ہیں دیکھیں گناہے جو کبیرہ گناہے ہیں ان میں بھی سات اٹبرال قبار ہیں یعنی بڑے میں بھی بڑا گناہے تو ان میں سے ایک ان سات میں سے ایک جس کو حدیث میں السب الموبقات کہا گیا ہے ان سات موبقات میں سے ایک ہے سود تو یہ بہت خطرناکیز ہے ایسے پریوار کے بیچ میں نہیں رہنا چاہیے جو سود کھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں بالخصوص جب آپ کے پاس کمانی کی صلاحیت ہے آپ کھا کما سکتے ہیں اللہ نے آپ کو آت پیر دیا ہے تو ان سے الگ ہونا چاہیے اور آپ نے آخر میں جو کہا کہ جب ان کو نصیحت کرو تو کہتے ہیں کہ دنیا کی حساب سے چلنا چاہیے یہ بہت خطرناک جملہ ہے اگر وہ سستی اور قائلی میں سود کھا رہے ہیں حرام کو حرام سمجھ کے کھا رہے ہیں تب تو ایک جرم ہے ہی کبیرہ گناہی لیکن اگر وہ اللہ کے قانون کو چیلنج کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو سود کھانے سے اللہ نے منع کیا ہے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے یہ غلط چیزیں ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے دنیا کی حساب سے چلنا چاہیے دین کی حساب سے نہیں چلنا چاہیے تب تو یہ کفریہ باتیں ہیں ایسے لوگ کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں رہنا چاہیے اگر اس طرح کی باتیں ہیں تو تو خلاصہ یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے الگ ہو جائیں اور اپنا الگ گھر بسائیں اپنا الگ سیٹ اپ بنائیں جہاں سود سے خود کو اور اپنے پریوار کو آپ پاک کر سکیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں